پاکستان ٹیم کا پریکٹس میچ چل رہا ہے جناب بابا رازم جو ہیں وہ بیٹنگ کر رہے ہیں اور باولنگ جو ہیں وہ ہارس راوف کر رہے ہیں ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے بھرپور طریقے سے جناب جو تیاری کی جاری ہے محمد وسیم جونئر جو باولنگ کر رہے ہیں فخر زمان سامنے اور وہ دیکھیں زبادہ اس طریقے سے جناب ہٹ مار دیا میڈوف کے اوپر سے فخر زمان نے تو یہ سارے پریکٹس میچ جو ہیں وہ تقریبا نو بجے شروع ہوں گے ایک میچ دس طریقے تھا جو کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں اور دوسرا میچ جو ہے وہ یارہ تاریخ کو کھلا جائے گا وہ بھی پریکٹس میچ ہوگا تو یہ پوری طریقے سے جناب زبردست طریقے سے جناب دیکھیں پریکٹس کی جاری ہے بابا رازم جو ہیں وہ شاٹ پہ شاٹ لگا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ محمد حارس نے جناب کروس مار رہے ہیں تو شہداب خان آئے ہیں اور سامنے بابا رازم ہیں اور اچھے طریقے سے جناب یہ پریکٹس ہو رہی ہے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ یہ حسی مزاک بھی کر رہے ہیں ایک دوسروں کو جھکتیں بھی مار رہے ہیں تو کافی مزا آیا ہے میں آج دیکھ کر یہ تو یہ شہداب خان ورسز بابا رازم الیون جو ہیں یہ میچ ہو رہی ہے دیکھیں جی محمد حارس نے جو نو لک شاٹ مار دی ہے اور دیکھیں محمد نواز ہیں اور آؤٹ کر دی ہے جناب محمد حارس کو اور بابا رازم سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ ہے کہ اس طرح کے جو دوست کرکٹس سے محبت پیار کرتے ہیں اور پاکستان ٹیم کے میچز دیکھنا چاہتے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تمام میچز جو ان کی ہائی لائٹس انشاءاللہ آپ کو اس چینل پر ملتی رہیں گی اور جناب جو کل کا میچ ہے انشاءاللہ وہ بھی اس کی بھی ہائی لائٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو یہ ہائی لائٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہ اماد وسیم بیٹنگ آ رہے ہیں اور شہداب خان بولنگ آ رہے ہیں اور محمد وسیم آئے ہیں دوبارہ سے اور اماد وسیم جو کہ افغانستان کے خلاب بہت زبردست فارم میں تھے اور انہوں نے کراچی کی طرف سے کپتانی کرتے ہوئے پی ایس ایل میں بھی بہت ہی شاندار بیٹنگ کی تھی اور بڑی اچھی کپتانی کی تھی لیکن بیڈ لک کہ ان کے باقی ٹیم اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکی جس طرح کہ پاکستان کی ٹیم افغانستان کے خلاف اچھا نہیں کھیلی اماد وسیم نے کافی اچھا کھیل پیش کیا تھا بیٹنگ اور بولنگ میں اور وہ فیلڈر بھی بہت ہی شاندار ہیں دیکھیں انہوں نے پل مار دیا ہے ہریس روف کو اور آؤٹ ہو گئے ہیں جناب اور غصہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے تھے اس کو پیچھے سکوپ کر دیتا ہے نسیم شاہے ہیں اور جناب بیٹنگ کر رہے ہیں شاہین آفریدی بھی بیٹنگ کر رہے ہیں جناب شاہین آفریدی بھی آپ کو پتا ہے ان دنوں اپنی بیٹنگ پر کافی توجہ دے رہے ہیں اور پی ایس ایل میں جس طرح سے شاندار پرفارمس دی ہے شاہین شاہ فریدی نے اس کو دیکھتے ہوئے آپ نسیم اس کو شاہین شاہ فریدی کو کسی آر آنڈر سے کام نہ سمجھیں مشکل وقت میں آ کر وہ اچھی بیٹنگ کر جاتے ہیں تو ہاری سروب بھی جناب دیکھیں آپ گر گئے ہیں اور زبدس محمد وسیم جنئر بھی کافی اچھی بولنگ کے ریدم میں نظر آ رہے ہیں اور دیکھیں سامنے اٹ مار رہا ہے اسامہ میر ہیں اسامہ میر بھی بہت ہی ینگ سٹر ہیں جو انہوں نے ابھی ابھی ڈیبیو کیا ہے پاکستان کے طرف سے یہ بھی بہت اچھی بولنگ کرتے ہیں لیکس پینر ہیں اور بہت ہی شاندار فیلڈر بھی ہیں اور ماشاءاللہ سے کافی اچھی جناب بیٹنگ بھی کرتے ہیں یہ لیں جی نسیم شاہ کا سپیل آگیا ہے اور شان مسعود نے آتے ہی پیڈوں کے اوپر سے فلک مار دیا ہے اور سائم ایوب زبردست جو سٹائلش بیٹسمن ہے انہوں نے زمان خان کو کیا ہی خوبصورت پوائنٹ پر چوکا مار ہے اور فائیم اشرف آگئے ہیں جناب رانہ صاحب کو اٹھا کر پھینک دی ایکسٹرہ کور کے اوپر سے نسیم شاہ اس نے سائم ایوب نے سائم ایوب بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی سٹائلش بیٹسمن ہے بہت ہی پیارا کھیلتے ہیں جناب مزہ آتے ہیں ان کی بیٹنگ دیکھ کر اور ایک جو ان کی نو لک شارٹ ہے اس ٹائم آل آف دی ورلڈ کرکٹ میں بہت ہی فیمس ہے اور اماد وسیم بھی بولنگ کر رہے ہیں دیکھیں سائم ایوب بہت ہی زبردست کھیل رہے ہیں اس پورے پریکٹس میچ میں صرف ایک سائم ایوب تھے جنہوں نے ہاف سینچری سکور کیے یعنی کہ ففٹی رنز بنائے ہیں باقی جتنے بھی پلئیر تھے کسی نے بھی پچاس رنز سکور نہیں کیے تھے واحد سائم ایوب ہیں جنہوں نے شاندار طریقے سے کھیلتے ہوئے پچاس رنز جو ہیں وہ سکور کیے تھے یہ دیکھیں جی شاداب خان کو کوئی سمجھ نہیں آئی ہے سان اللہ کا تیز باؤنسر جس کا کوئی بھی جواب نہیں تھا شاداب خان کے پاس اور اسی وجہ سے سان اللہ جو ہے انہوں نے اپنی جو ہے گھات بٹھا دی ہے انٹرنیشنل میچز میں اور پی ایس ایل میں انہوں نے دکھا دیا ہے کہ میرے اندر کتنا جوش اور جذبہ اور میرے اندر کتنی سکل ہے اور میں پاکستان کے لیے کتنا سرو کر سکتا ہوں ہر ایک بندے کی نظر جو ہے اس ٹائم میں سان اللہ پا رہا ہے اور وہ ایک سو ساٹھ شوئے بختر کا ریکارڈ جو ہے لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو توڑیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی شوئے بختر بہت بڑے کھلاڑی ہیں لیکن میں انشاءاللہ تعالی کوشش ضرور کروں گا کہ میں ایک سو ساٹھ تک کی گیند کرانے میں کامیاب ہو جاؤں رانا صاحب آئے ہیں جناب رانا صاحب بھی عمرہ کر کے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ٹینڈ کرائی ہوئی ہے انہوں نے اور زبادہ اس طریقے سے بالنگ آ رہے ہیں لیکن رانا صاحب جو فارم میں نظر نہیں آ رہے ہیں رانا صاحب جس طرح کی پہلے ان کی پرفارمسی وہ بالکل بھی نظر نہیں آئی اگینسٹ جو ہے پی ایس ایل میں بھی اتنی شاندار پرفارمس نہیں دیکھی اور وانڈے کپ میں بھی جو ہے اور ڈومیسٹک میں بھی اتنا جو ہے زبادہ اس پرفارمس نہیں آئی اور یہ دیکھیں زبادہ اس طریقے سے پل مار دیا ہے اور بہت ہی اچھی جناب یہ مزہ آ رہا ہے میں آئی دیکھ کر تو آپ لوگوں سے ریکویسٹر کے جو جو بھی دوست پاکستان ٹیم کے مطلق اپ ڈیٹس اور میچز دیکھنا چاہتے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں تینکیو سو مچ جناب اور میچ کو دیکھتے رہیں